نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ان کا رویہ حاکم والا جابرانہ آمرانہ نہیں تھا جب قرآن نکالا ایک دن حضرت عائشہ کا قرآن نکلا حضرت عائشہ کو ساتھ لے گئے اور یہ بھی عجیب قسم کی حشکی معاشرے میں پائی جاتی ہے حشکی پائی جاتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں دین کا مطلب یہ ہے جہاں حلال رشتہ ہے وہاں بھی ظہار محبت وہاں بھی فرینکنیس وہاں بھی بات چیت وہاں بھی جو کام وہاں کرنے کی ہیں ہم اتنے بے ضمیر ہو چکے ہیں وہ وہاں نہیں کرتے لیکن حرام رشتوں کے ساتھ سو سو میسیجز ہو رہے ہوں گے اظہار محبت بھی ہو رہا ہوگا ان کے ساتھ آؤٹنگ بھی ہو رہی ہوگی ان کے ساتھ کھانا کھانے بھی جانے کی تیاری اور پلیننگ ہو رہی ہوگی اور نبی کریم اس رشتے کے ساتھ اگر کھیلنا کودنا جس کو آج کل نعوذ باللہ لوگ پکنک ڈیٹ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ کام اگر کرنا ہے تو جو اللہ تعالی نے حلال بیمیاں دی ہیں نبی کی زندگی میں عصو ہے نبی کریم آئیشہ کو کہتے ہیں صحابہ کے سائیڈ پہ کافلے میں پوچھے گیا کہ آئیشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں آؤ دوڑ لگاتے ہیں حضرت آئیشہ نے دوڑ لگائی دبلی پتلی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی پھر ایک عرصہ بیٹ گیا سات آٹھ برس کا دوبارہ قررہ حضرت آئیشہ کے نام میں نکلا کہا آئیشہ اب دوڑ پھر لگاتے ہیں سات آٹھ برس بیٹ چکے حضرت آئیشہ نے کہا مجھے یاد بھی نہیں تھا کہتے ہیں اس وقت میں تھوڑی سی بھاری ہو چکی تھی عمر بیٹ چکی تھی نبی کریم نے میرے ساتھ دوڑ لگائی نبی کریم آگے نکل گئے نبی کریم ہنسنا شروع ہو گئے مسکرانا شروع ہو گئے کہا آئیشہ تیرا میرا حساب برابر ہو گیا ہے ایک دفعہ تُو نے مجھے شکست دی تھی اب کہ میں نے تجھے شکست دے دی ازواجِ متحرات بیویوں کے ساتھ یہ معاملہ آپ کا اور میرا غور کیجئے گھر میں ہے اگر نہیں ہے تو گھروں کے ٹوٹنے کی بربادی کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اخلاقِ نبوی کے صرف نام لیا ہے حدیثِ رسول کا صرف نام لیا ہے اپنے اوپر وہ اخلاق تاری نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں گھر کی ضروریات پوری کر لینے سے بات ہتم بچوں کی ضروریات پوری کر لینے سے بات ہتم ان کو ٹائم نہیں دینا ان کو وقت نہیں دینا نبی کریم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے نبی کریم فجر کے بعد بھی اثر کے بعد بھی اپنے گھر میں اچھا حاصل لمبا ٹائم دیا کرتے تھے یہی وجہ ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے کو پنائیں گے ہمارے حالات بدل جائیں گے نبی کریم عزت عائشہ کا بیٹا نہیں تھا کوئی اولاد نہیں تھی تو ان کو پتا کیا کہا کرتے تھے ان کا دل رکھنے کے لئے ام عبداللہ ان کی دل لگی کرتے تھے کہ کہیں اس کے ذہن میں بے اولادی کا کوئی غم نہ آجائے عزت عائشہ کے دل میں کیا غم مانا اور حضرت عائشہ بیان کرتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور پہلو ہے ان کی ذات کا یہ نہیں کہ صرف دل رکھا حقیقت میں بھی اپنی ازواج کے ساتھ وفاداری کا تعلق تھا اللہ کی قسم حضرت عائشہ بیان کرتی ہے نبی کریم سے نبی محترم سے زیادہ وفادار حامد کوئی ہوئی نہیں تھا سکتا وجہ کیا ہے کہتے ہیں ایک عرصہ بیٹ چکا تھا حضرت حدیجہ کی عمر بھی بڑی تھی میں کم عمر تھی حضرت حدیجہ ادھیڑ عمر تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں حضرت حدیجہ کا اتنا ذکر سنتی تھی اتنا ذکر سنتی تھی مجھے اپنی کسی سوتن کے اوپر رشک نہیں تھا تھا میں کسی سوتن سے اس سے زیادہ نہیں تھی جلتی آپ کو پتہ یہ رشتہ ایسا ہے اس میں کرواہٹ ہوتی ہے کہتی ہے لیکن حضرت حدیجہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کسرت سے لیتے تھے میرے دل میں جلن پیدا ہونا شروعی تھی لیکن یہ جلن کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ امی آئیشہ نے کوئی امانت میں حیانت کی یہ آپ کو پتہ ہے حضرت حدیجہ کے فضائل کی جتنی حدیثیں ہیں ان میں سے نوے فیصد حضرت آئیشہ نے مروی کی یہ نہیں کیا کہ بخیلی کا مظاہرہ کیا ہو حضرت حدیجہ کے فضائل کی حضرت آئیشہ حد بیان کرتی ہے حد کہ ایک مرتبہ حضرت حدیجہ کی بہن آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی کہتی ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیجہ کی آواز یاد آگے انہوں نے کہا کون حدیجہ نہیں نہیں حدیجہ تو دنیا سے چلی گئی ہے یہ اس کی بہن ہے کہتی ہے نبی کریم کی آنکھوں میں پانی تھا نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو تھے بیوی کے چلے جانے کے بعد کہتی ہے جب بھی عید آتی مجھے کہتے گھر والوں کو کہتے حدیجہ کی فلان سے ہیلی کے گھر گوشت بیجو حدیجہ کی فلان سے ہیلی کو یاد کرو ہمارے گھر میں ایک عورت آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پروٹوکول دیا پروٹوکول کھڑے ہوگے عزت احترام سے ملے کہا ہمارے آنے کے بعد کیسی ہو کیسی گذر بسر ہوئی میں نے کہا آپ نے آج تک کسی عورت کو اتنا پروٹوکول نہیں دیا جتنا اس عورت کو دیا تو نبی کریم نے کہا پتا عائشہ یہ کون ہے جب حدیجہ اور میں ایک گھر میں رہتے تھے یہ تب سے ہمارے گھر آتی تھی بس حدیجہ کے گھر آنا جانا تھا اس نسبت کی وجہ سے حضرت حدیجہ کو پروٹوکول دے رہے ہیں اور حضرت حدیجہ کے فضائل کے بارے میں اگر انسان گفتگو کرے نبی کریم حد فرماتے ہیں حدیجہ نے اس وقت مجھے مال دیا جب لوگ مجھے مال میرے سے مال روکا کرتے تھے حدیجہ نے میرے سے یہ کیا حدیجہ نے میرے سے یہ کیا حدیجہ نے میرے سے یہ کیا ایک مرتبہ قید کے اندر قید کے اندر قیدی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ایک ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا آنکھوں میں آنسو آگئے یاد آیا یہ تو حدیجہ کا ہار ہے یہ تو حدیجہ کا ہار ہے یہ تو حدیجہ کا ہار ہے پہنا بیوی کا ہار یاد آگیا کہا میں تم سے زبردستی نہیں کرتا لیکن مجھے یہ لگتا ہے یہ میری بیٹی نے اپنے شوہر کو یعنی اب میرے دماد کو ازاد کروانے کے لئے ہار بیجائے اگر تم کہتے ہو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دوں لوگو یہ نبی ہے یہ اخلاق ہے اپنے قیدی کو صحابہ سے پوچھ کے ازاد کروارے ہیں اپنی ہی بیٹی کا ہار جو فدیعے کے طور پہ آیا ہوا ہے اپنے ہی دماد کو ازاد کروانے کے لئے وہ بھی صحابہ سے پوچھ کے ازاد کروارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دواج متحرات کے ساتھ جو تعلق تھا اگر میں اور آپ اس تعلق کو احتیار کریں اللہ کی قسم گروں سے لڑائیاں ہتم ہو جائیں گروں سے لڑائیاں ہتم ہو جائیں